اللہ اللہ کسی بڑے مولانا صاحب کو آپ نے ایک سگرٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا مولاناؤں پہ تو سوٹ نہیں میں مثال دے رہا ہوں تاکہ ایک محذب مثال آئے سگرٹ کی محذب تو نہیں ہے لیکن ایسی مثال تو برائی تو ہو نا کم از کم وہ بڑے عالم تھے علماء سگرٹ نہیں پیتے بہت سی چیزیں ایک عام لوگوں پہ اتنی بری نہیں ہوتی لیکن علماء پہ آپ نے دیکھا بہت بڑے بزرگیں پی رہے ہیں بڑھ چرس نہیں ہے اس میں خالی سگرٹ پی رہے ہیں وہ بچارے چھپ کے پی رہے ہیں ان کو کوئی عادت پڑ گئی تھی بچپن میں میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا تھا سگرٹ پیتے ہوئے سفر میں تھا حقیقت ہم سفر میں تھے ایک مولانا صاحب تھے ہمارے ساتھ بڑے اچھے عالم ہیں آپ لوگ جانتے نہیں تو وہ کیا ہوا کہ ہم کہیں ٹھہرے تو وہ انہوں نے سگرٹ نکالی کونے میں جا کے نا پی رہے ہیں بیٹھ غلط چیز ہے لیکن اب سگرٹ پینا اتنا برا نہیں ہے جتنا میں جا کے بتاؤں مجھے پتا چل گیا میں نے دیکھ لیا جیسے بچے نہیں ہوتے بچے ایسی کر رہے ہوتے ہیں نا میں نے تو دیکھ لیا وہ پاگل والا نہیں چھو لیا سنا ہے نا وہ ایک ڈاکٹر ابے یار پرانے پرانے لوگ تھک جاتے ہیں کہتے ہیں یار گھسے پٹے لطیفے سنا رہے ہو مفتی صاحب لیکن نئے لوگوں کا تو حق بنتا ہے نا وہ ایک پاگل صاحب نکلے ایک ڈاکٹر نکلا بریف کیس لے کے نا اپنی کلینک سے بڑا تھری پیس سوٹ آئی میں بڑے محضب تو ان کو دور سے ایک پاگل نظر آیا پاگل تو ویسی کسی بھی چیز کو گھورنے لگتا ہے تو گھور رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب نے جب اس کی طرف دیکھا ڈر گئے کہ یار پاگل ہے پتہ نہیں عجیب سا آدمی لگ رہا ہے تو جانا جس طرف تھا پاگل ہی کی سمت تھی تو ڈاکٹر صاحب نے سمت چینج کر لی نا ڈر کی وجہ سے دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے وہ پاگل ہے اس کو تو کچھ بھی کچھ بھی کر لی نا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس نے کہا چلو میں بیدر ہی چل لیتا ہوں بھئی جب پاگل نے ڈاکٹر صاحب کو گھور کے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی گھور کے دیکھا تو پاگل اور گھورنے لگا نا پاگل تو نقل اتارتا ہے نا اب ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل سائنس تو پڑی ہے پاگلوں کی نفسیات انہوں نے نہیں پڑی تھی تو وہ مخالص سمت میں چلنا شروع ہو گئے ڈاکٹر نے بھی پاگل نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا ڈاکٹر صاحب نے دیکھا یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے وہ اور گھبر آ گئے تھوڑا سپیڈ بڑھا لی انہوں نے پاگل نے بھی سپیڈ بڑھا لی ڈاکٹر صاحب نے بھاگنا شروع کیا پاگل نے بھی بھاگنا شروع کیا اب تگڑ تگڑ وہ سپیڈ میں بھاگنا ہے پاگل پیچھے سپیڈ میں بھاگا وہ تو ڈھر گئے نا بچارے بھاگتے بھاگتے گر گئے ڈاکٹروں کو بھاگنے کی تربیت تو ہوتی نہیں ہے ڈھڑام سے نیچے گرے ہیں پاگل آکے ان کے اوپر گر کے کہتا ہے چھو لیا ڈاکٹر نے کہا کمبخت چھونا ہی تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا جیسے اس پاگل نے کہا تھا چھو لیا تو ایسے ہی بعض دفعہ وہ میں بھی یہ کہہ سکتا تھا میں جا کے کہہ سکتا ہے میں نے سگرٹ پیتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا آپ اتنے بڑے عالم ہیں آپ سگرٹ پی رہے شرم نہیں آتی یہ تو بازاری لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ تو ایسے ہی وہ ڈبو سنوکر والے کر رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہم کنی کا ترہا کے نکل گئے تھے دوبارہ کہیں اس ٹاپ پہ اترے تو بلکل میرا سامنا ہو گیا سام نہیں آ گیا میں نے ان سے کہا بے فگر رہے ہیں کسی کو نہیں بتاؤں گا میں نے کہا کہتے ہیں تو میں دو ڈبے گولڈ لیف کے آپ کے لئے اور لے آتا بے فگر رہے ہیں اچھا یہ میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں ہر ایک کو نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے وہ بڑے آدمی تھے اب میں ان کو کہتا ہے حضرت سگرٹ اچھی بات او بھائی یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے جانتے ہیں کہ اچھی چیز وہ کہہ گئے مجھے پتا ہے کہ اچھی چیز ہے یا نہیں ہے زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت میں آپ کو اگر حلف اٹھا کے کہوں نا قسم اٹھا کے کہ آج نہیں انی المنکر کا جو طریقے مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا ان طریقوں سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہو رہے ہیں ہر چیز میں ٹانگ مت رہا ہو علماء نے یہ بیان کیا ہے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نہیں انی المنکر اس وقت فرض ہے جب فائدے کی امید ہو اور اس وقت حرام ہے جب فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ ہو اور جب نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو تو مستحب ہے واجب نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بھئی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بتا ہے میں اس کو اس گناہ سے روکوں گا یہ نہیں رکے گا لیکن کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا کوئی الٹا سیدھا فضول باتیں بھی نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں نہیں علی المنکر واجب نہیں ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو نہیں روکو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ سب پر عمومی عذاب نازل کرے گا اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں جس میں نہی علی المنکر نہی علی المنکر سمجھتے ہیں گناہ سے روکنا بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آتا ہے کہ جو گناہ سے نہیں روکتے وہ بھی ان کے ساتھ گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے تو یہ علماء کا اجماع ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب روکنے سے فائدے کی امید بھی ہو اگر فائدے کی امید نہیں ہے تو پھر گناہ سے روکنا فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ بھئی شاید فائدہ ہو جائے نا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو بنی اسرائیل کمبخت ہفتے کو جال لگا لیتے تھے کہ پھس جائیں گی نکالیں گے اتوار کو شکار تو ہو گیا نا وہ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک فریق نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور اللہ کا عذاب آئے گا تو دوسرے فریق نے کیا کہا تین فریق بن گئے تھے تین دھڑے ایک جو اس گناہ میں مبتلا تھا ایک جو اس گناہ سے روک رہا تھا اور ایک جو نیوٹرل تھا روک بھی نہیں رہا تھا تو جو نیوٹرل تھا نا جو گناہ کر بھی نہیں رہا تھا اور روک بھی نہیں رہا تھا اس نے روکنے والوں سے کہا لیمہ تعیغون قوم ان اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا ایسی قوم کو کیوں روکتے ہو جن کو ہلاک کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کیا مطلب ان کو یقین تھا کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہیں ان کو روکنے میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور یہ تو پکا ڈھکا یہ مرنا انہوں نے عذاب میں قوم کے حالات دیکھیں ہوں گے نا انہوں نے گناہگاروں کے بھئی ان کو سمجھانا بہنس کے آگے بین مجانا تو اللہ نے اس طبقے کی برائی بیان نہیں کی ہے قرآن میں کہ یہ بھی بڑے غلط تھے ہے بھئی بھئی جو روکنے والے پر اعتراض کر رہے ہیں لِمَ تَعِضُونَ قَوْمًا کیا کہہ رہے ہیں بھئی تم ایسی قوم کو کیوں سمجھا رہے ہو جس نے ماننا ہی نہیں ہے ٹائم بیس کیوں کر رہے ہو تو اس طبقے کو بھی اللہ نے برا نہیں کا تو پتا چلا یہ بھی جائز ہے کہ آپ نہیں علی المنکر ایسے موقع پہ نہ کریں تو کرنے والوں نے کیا کہا مَعَذِرَةً إِلَىٰ رُبِّكُمْ بھئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے اللہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا ہم روک سکتے تھے ہم نے روک لیا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ٹھیک ہے کہ ان سے ماننے کی امید نہیں ہے لیکن شاید ان میں سے کوئی رک جائے بعض چیزیں انسان اسباب کی دنیا میں ناممکن سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ممکنات میں ہوتی ہیں اس لئے فقہہ قرآن و حدیث کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں آج تو بزرگوں سے فقہہ سے اعتماد ختم کیا جا رہا ہے نا کسی سے نہیں سمجھو ہم سے سمجھو تو ہم ہی پہلے فنٹر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جن سے آپ قرآن سمجھو گے ہم کہتے ہیں بہت لوگوں نے سمجھا ہے ان سے سمجھو ہاں اس میں کچھ غلط لوگ بھی آئے ہیں تو سارے غلط تھوڑی ہیں صحیح لوگ زیادہ ہیں الحمدللہ اسلامی تاریخ میں اتنی بدگمانی کہ سب کو غلط سمجھنا شروع کر دو سارے مفسرین ٹھیک ہیں سارے محدثین سارے فقہہ یہ سب صحیح ہیں اور اب تک صحیح آ رہے ہیں گڑبڑیں بھی ہوئی ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے ہیں مارکیٹ میں ایسا ایمیج بنایا جا رہا ہے نا یوٹیوب پہ ایک فنٹر اٹھے گا یہ شو کر آئے گا جب میں نے قرآن کو سمجھا ہے باقی سب کیا کر رہے تھے اور کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے یہ تو کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہتے ہیں میں قرآن کو ڈیریک سمجھتا ہوں میں شخصیات کو درمیان میں نہیں لاتا تو لوگ بھی تو آپ سے سمجھ رہے ہیں نا لوگ آپ کی شخصیت کو درمیان میں لائیں تو ٹھیک ہے اور جب ہم باقی شخصیتوں کو لائیں تو وہ شخصیت پرستی ہے تو کہتے ہیں ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں اس لئے ہماری بات مانو تو شخصیت پرستی نہیں ہے اس کا مطلب وہ جو پرانے فقہات ہیں وہ سن ٹیکس بورڈ کی کتابیں پڑھ کے انہوں نے فتوے دیئے ہیں ایسی ایک ساب سے میری بات بحث ہو رہی تھی وہ کہہ رہے نہیں کہ میں نے کہا امام عنیفہ کا یہ قول ہے کہہ رہا ہے میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں امام عنیفہ کو نہیں مانتا میں نے کہا اس کا مطلب امام عنیفہ تورات انجیل کو مانتے تھے وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تھے تو یہ لیبل ہے مارکیٹ میں یہ دم نہیں ہے ان تلوں میں تیل نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں اس لئے زیادہ ان سے متعصر ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو خیر اللہ تو اللہ